سیویل لینز ویدھائیک گوپال شرمہ جی ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ ویدھان سبا کے بعد میں جس پرکار سے گوپال شرمہ جی ایکٹیو نظر آئے تھے آچار صحیح تھا کس سمیں بھی بھلے ہی کوئی نکلا ہو یا نہیں نکلا ہو لیکن گوپال جی برابر اپنی ویدھان سبا کا اور نہ صرف اپنی ویدھان سبا کا بلکہ دوسری ویدھان سباوں کے بھی دورے کر رہے تھے کوئی بھی دکھی پریشان ان کو ملتا ہے اس کا ہر سمبھم م جناب ختم ہونے کے بعد میں سپر ایکٹیو موڈ میں گوپال جی نظر آ رہے ہیں آج بھی جی ڈی اے میں کئی اٹھا پٹک ہم کہہ سکتے ہیں گوپال جی کی وجہ سے ہوئی جانیں گے سر آج جی ڈی اے میں جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی ہمت کرتا نہیں ہے لیکن آپ نے جس طرح سے مکھر ہو کے جو تمام جو سمسیاں ہیں اور جی ڈی اے میں بیٹھ کے سب سے بھرشت سنسطہ اسے کہہ دیا کیا وجہ رہی سر نہیں میں نے بھرش سنسطہ کوئی نہیں کہا جی ڈی اے کو نہ میں بھرشت سنسطہ کہنے کا عدی کاری ہوں میرے کو تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے نگری وکاس راجی منتری سوطنطر پروہار شریمان جابر سنگھ جی کررہ نے جس طرح سے بیٹھک لی اور بیٹھک لے کر کے سیدھے سیدھے سمیں نردھاریت کیے کاموں کے لیے اتکرمن کے لیے پٹوں کے لیے اس سے بہت خوشی ہوئی لگا کہ جو آدھرنی پردھان منتری نرندر مودی جی کا سپنا ہے ویکشت بھارت کا آدھرنی بھزن لال جی کا سپنا ہے سریشت تمراجی کا اسی کی انوپالنا کے اندر تیجی سے کام ہو رہا ہے میں نے اس لیے کوئی میں بھرشت کیسے کہہ سکتا ہوں میں تو کیسے دو لوگوں کی تلنا کروں میرے پاس کوئی آدھار تو ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھلے ہی وہ پٹوں کو لے کر ہو اور آج کا ہی یہ کیس ہے آج کا ہے یا شاید کل شام کا ہے کہ پٹے جو وطرت کیے گئے جس میں آدھرنی میر صاحب بھی موجودتی ہے ہیریٹیج کی اس میں گہلوت صاحب کی فوٹو اس میں نظر آئی ہے تو اس میں کس کی آپ کمی مانتے ہیں نہیں اس میں کسی کی کمی نہیں ہے سب سے پہلے بیس لوگوں کو پٹے دیے گئے جس میں سے دو پٹے ایسے تھے جو پرانے تھے جو کسی کارن بس اٹھکے ہوئے تھے کوٹ وغیرے کی وجہ سے یہ لیکن جب ان کا نستارن ہو گیا تو پٹے تو دیے جا نہیں تھے تو ہم کیسے انکار کر دیں گے اس بات کو کوئی کہے کی کسی نے اس کو وہ کتاب بیچی جس میں کی کسی ایسے ویکتی کا نام لکھا ہوا تو جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو ایسے ہم نردھاریت نہیں کر سکتے سکھوں کے اوپر جوہر لال جی کے بھی آتے تھے چھتر تو کیا ہم وہ سکھوں کا استعمال نہیں کریں گے ان ڈاکٹکٹوں کا استعمال نہیں کریں گے جن ڈاکٹکٹوں کے اوپر کوئی ہمارے بیچار کے بیرودھ رہے ہوئے ویکتی کے بھی چیتر ہوں انہوں نے بھی اپنے سوہ میں بھومی کا نبائی ہے آسوک گہلوز جی کے چیتر کو میں شروع سے انوچیت مانتا رہا ہوں کیونکہ پٹے جنتہ کو دیے جا رہے ہیں اس میں مکھے منتری کا کیا بھی سے بنتا ہے لیکن چونکہ وہ پٹے پرانے بنے ہوئے تھے تو وہ دے نہیں تھے لیکن جو باقی 18 پٹے تھے اس میں جب پور نگر نگم کا نام تھا اور ان کا پھوٹو تھا جن کو وہ پٹے ملنے تھے اس لیے یہ سب تو اس طرح کی بات ہوئی کہ جیسے ہم کوئی کیول ہم کو کمی ڈھونڈنی ہے اس کے حساب سے تو کمی ڈھونڈنی نہیں چاہیے اندک نیرے را کیے لیکن یہ ستی نہیں ہے کہ جو پٹے باٹے گئے اس پر آسوک گہلوز جی کے پھوٹو تھے دو پٹے تھے جو کی پرانے تھے اور پرانے پٹوں کو بدلہ نہیں جا سکتا تھا پٹوں کی ہی اگر ہم بات کر لیں تو کافی ارنیمیت تھا ہے اس میں دیکھی گئی ہے پچھلی سرکار کے سامنے تمام وعدے دعوے کیے گئے لیکن آج جیسے آپ نے بتایا کہ دو پٹے ایسے تھے جو پرانے دینے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں دیے گئے ایسے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے چرچہ بھی ہوئی تھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اڑوسی پڑوسی کو تو پٹے بانڈ دیے گا لیکن اس کے بغل والے مکان کو پٹے ابھی تک نہیں دیے گا بلکل صحیح کر رہے ہیں ایسے پرکرن بھی ہیں جس میں ایک پورو منتری جی کے پریوار نے اپنے نام پٹے کروا لیے اور کوٹ کے آدیش سے ایف آئی آر درج ہوئی ان پر کاروائی ہونی ہی چاہیے اس میں کوئی بھی کہے گا تو وہ یہ مانے گا کہ نہیں صحیح بات ہے ہونی چاہیے جیسے ہم نے دیکھا نگر نگم کے اندر خود کانگریس کے سینئر ویدھائیک رفیق خان جی اور امین کاغ جی جی دونوں نے کس طرح سے راشترگان کو بند کروایا تار کھیچ کر کے ان پر کاروائی ہونی چاہیے جانچ تو پوری ہو جانی چاہیے تھی اب تک تو کئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جانچ کرنے والے انہی کے لگائے ہوئے ہیں پورا نی یہ جو بھی اس پرکار کی شکایت جیسے ہم نے بھاچپا پردیش کارہلے میں بھی دیکھا کئی لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں کئی ویدھائیکوں کے پاس جاتے ہیں جن سنوائی کے اندر تو وہ کئی لوگ ورطمان میں جو ادھیکاری ہیں بھلے ہی وہ پولیس کے لوگ ہوں یا کوئی اور ادھیکاری ہوں وہ لوگ ان سے ترست ہیں اور بار بار ان کے مجھے یہی چیز آتی ہے کہ کانگریس شہسنکال میں لگائے گئے ادھیکاری اور شاید اس وجہ سے کیونکہ انہیں ہٹایا نہیں گیا یا ان کا پدیستہ پن نہیں کیے گیا شاید اس وجہ سے ہمارا کام نہیں ہونے دی اس سی شکایتیں آپ کے پاس بھی کئی آئی ہوں گی وہ سوابھاوی خیاب اس لیے کہ وہ سچ ہے لیکن ایک مت اور بھی ہے کہ افسر چاہے کسی کا بھی لگایا ہوا رہنا تو ہی ہے تو کیوں نہیں ان سے اس طرح سے کام لیا جائے جس سے کہ وہ ٹھیک سے کام کر سکیں چونکہ اچار سنگیتہ تھی اب اگر اس طرح کی کوئی بات آئے گی تو نشت روپ سے پھر بدل سرکار کرے گی کرے گی جی ڈی اے کی میٹنگ کے اندر جیسے دوہزار ستائیس کا جو لکش رکھا گیا تین سو سال جائپور کے پورے ہونے والے ہیں ایسے ہی پردھان منتری ہوئے کہیں گئی ہے تو راجستان کے پریپیک سے اگر بات کریں دوہزار ستائیس کا جو لکش لے کے آج جو میٹنگ ہوئی ہے بھلے اس میں میٹرو کی بات ہو یا اتی کرامن ہٹانے کی بات ہو اوید تھڑی ٹھیلے ہٹانے کی بات ہو گریبوں پہ جو اتیچار ہو رہے ہیں امیروں پہ نہیں ہو رہے اس کی بات ہو اسے لے کر کیا کچھ آج اس میٹنگ میں ہوگا اور آپ کے دورہ کیا کو سوچھاو رکھے گا دیکھیں اس میں سب سے میں اس کو سریشتتم میٹنگ مانتا ہوں کیونکہ جب سرکار سیدھے سیدھے ادھیکاریوں سے سوال جواب کر رہی ہے تو ادھیکاری بھی اس بات کو سمجھیں گے سرکار کی بھاؤنہ کو سمجھیں گے اور ویشیوں کا نستارن ہوگا آم آتمی کو نیای ملے گا آج کی بیٹھک کا جو نسکرس ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر کیبل افسر نہیں تھے بلکہ ایسی سرکار کے پرتنیدھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے سریمان راجی وردن جی نے بہت مہتپون سوزہاو دیئے کہ جیپور کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو اسی حساب سے سویدھائیں بھی ہونی چاہیے ان چھیتروں کے اندر کالیچرن جی نے بہت اچھے سوزہاو دیئے کونگریس کے زمانے سے جو بھی سے لٹکے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کے سمجھ میں بات رکھی اس طرح سے جو بھی بات ہوئی سکار آتمک ہوئی اور افسروں نے پورا سہیوگ آتمک طریقے سے رویہ رکھا ان کا یہ تھا کہ نہیں وہ ٹائم باؤنڈ پروگرام بنا کر کے سمجھیاوں کا حل کریں گے ہر ویدھائک کے ویدھان سبہ شیطر میں کئی پرکار کے پارکس ہوتے ہیں جو نگم یا جی ڈی دورہ اس پرٹکولر کالونی کو ایلوٹڈ ہوتے ہیں تو آج ایسے کئی پارک ہیں جو کالونیوں کو دے دیے گئے ویدھائک جی بھلے وہ کانگریس شہسنکال کے ہو یا اس سے پہلے کے شہسنکال کے ہو فیتہ کٹ کے آ جاتے ہیں لیکن اب ایسے کئی ایسے پارک ہیں بھلے وہ کسی کی بھی ویدھان سبہ ہو جو پون تہا یا تو کسی مندر میں تبدیل ہو چکے ہیں یا کسی کمیونٹی ہال میں تبدیل ہو چکے ہیں جبکہ پارک بنے تھے وہاں پہ لوگ بھاگ آئے ہیں بچے وہاں کھیلے لیکن ان پہ اب کسی بھی پرکار سے قبضہ ہو گیا ہے مندر وہاں بن چکے ہیں وہاں کمیونٹی ہال کی رائے کے بینا نہیں بن سکتے ہیں اور سبیدھا چھیتر کا کس طرح سے استعمال کیا جائے یہ اس کولونی والے فیصلہ کریں اور اس میں اگر کچھ گلت ہو رہا ہے تو سرکار اس پر دھیان رکھے لیکن جیسے اگر کسی کولونی میں مندر ہے ہی نہیں تو مندر ایک آستھا کے کے اندر ہیں لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ جا کے ہم پربو سے پرارتھنا کریں اپنے من کی بات کو ان سے ساجہ کریں اور ان کو آستھا ہے ان کو بھروسہ ملتا ہے ان کی تکلیف کا سمادھان ہوتا ہے اس سے زیادہ گمبیر بھی سہے کہ جو سویدھا کی زمینیں ہیں اس پر لوگوں نے کبجہ کیا اور اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پرکرن تو ایسا دھیان میں آیا ہے کہ ایک پورو منتری کے بھائی نے تین چار منجل کا بھون بنا لیا سویدھا چہتر کے اوپر کونگریس کے ساسن میں کیسے منجل پر منجلیں چڑھتی چڑھی آج میں نے بھی سہے اٹھایا کہ کیسے سمبھو ہے کہ کوئی بابا کا نام دے کر کے اور ہائیوے کے اوپر سے سڑکت راستہ نکال لے کیسے سمبھو ہے یہ اسی طرح سے میں نے ایک بات کہی کی پرانی چونگی کے اوپر مین روڈ کے اوپر دس فٹ دور نل نکالی ہوئی ہے کنیکشن دیا ہوا ہے کتنی اس سے کبھی بھی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے اچانک آدمی کو نہیں پتا چلے کی ٹرک والے کو کی سامنے نرمان ہو رہا ہے کیا ہم یہاں سے لے کر اور اجمیر تک چلے جائے تو سبھی لوگوں نے اس طرح کے کبجوں کے پریاس کی ہے نہیں لیکن جو کبجے ہیں اور اس کو دھارمی کا نام دیا جا رہا ہے یا ورگ ویشیز کا نام دیا جا رہا ہے ورگ ویشیز کبھی نہیں چاہتا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی جگہ پر کبھی کھڑے مت ہو جو دوسرے کی ہو اور آپ سرکاری جمین پر کبجہ کر بڑی بڑی بیلڈنگ یں بنائے جا رہے ہیں اور اس میں نیچے کی دکانوں کو کرائے پر دے رہے ہیں تو مجھے امید ہے نیشت روپ سے اس طرف دھیان دیا جائے گا مہد پون سوال یہ ہے کل بجٹ آ رہا ہے تو کئی ساری امید ہیں راجستان کی جنت کو نئی سرکار کا پہلا پون بجٹ ہے اور ویت منتری جو کھد ایک مہیلہ ہے تو مہیلاؤں کو کافی امید ہے آپ کی ویدھان سوال شیطر میں آپ کو اس بجٹ سے کیا کچھ امید ہیں اور آپ کی طرف سے کیا کچھ سجھا دیے گئے ہیں دیکھ کئی طرح کی چیزیں ہم لوگ چاہتے ہیں جیسے کاموٹیا اسپطال سوپر اسپیسلیٹی اسپطال بنے پوری سڑکیں ٹھیک ہو جو جگہ بیسلپور کے پائپ لائن سے نہیں جوڑی ہوئی ہے جن سوارثی تطو نے بیسلپور کی پائپ لائن میں کچھ نششت لوگ نہیں آ پائیں جو کونگریس کے پکھ دھر نہیں تھے ان کو دور رکھنے کے جو پریتن ہے ان کو ہٹایا جائے اسی طرح سے ہائی ٹین سن لائن ہٹنی چاہیے جو کیول سے جمین کے اندر سے جائیں ایسے بہت سارے پریتن کیے گئے ہیں نششت روپ سے کچھ تو بجٹ میں آنا ہی چاہیے بجٹ میں آئے گا تو اس کا اصفاگت کریں گے اور بجٹ میں اگر نہیں بھی آیا تو اس کو کروا لیں گے جیسے آج ہم لوگ گئے تھے ایک بار ساس تری نگر چھتر کے اندر تو وہاں ان لوگوں نے کہا ہم مندر بنوانا چاہتے ہیں تو آج اس مندر کی پران پرتشتہ تھی تو ہم نے سرکار سے پیسہ نہیں لیا اس کے لئے سارے جو پیسے خرچے وہ چیک سے ہوئے تو اس لئے کام کبھی بھی رکھتا نہیں ہے اگر ارادے مضبوط ہوں تو سیویل لائن شیطر نشیط روپ سے بھارت کا آدرش ویدھان سوہ شیطر ہوگا اور اس کے لئے جو بھی ہم کر سکیں گے اتنی شیڑھی ہم چڑھنے کا کام کریں گے اگر پوری شیڑھی نہیں چڑھ پائے تو بھوش میں جو آئیں گے وہ اس کے آدھار پر آگے کریں گے اب تک جو ملا ہوا ہے وہ پورانے جتنے بھی اپنے نیتا لوگ وہاں کے پرتیاسی رہے منتری رہے ان لوگوں نے محنت کر کے یہاں تک لائے ہیں سرکار پوری وہ پر سیوی لائن کے اندر رہتی ہے تو اپنا بھی پریاس کر رہے ہیں پریاس آدھورا نہیں چھوڑیں گے پوری محنت کریں گے دربیویتی ندی کے بارے بہر بتا دیجئے کیونکہ لوگوں کی بہت آشا ہیں آکان شاہ ہیں جو کام بھاشپا شاسنکال میں شروع ہوا تھا لیکن کانگریش شاسنکال میں اس کو بلکل بسرا دیا گیا چھے مہینے سرکار کو ہو چکے اس سمبندت ایریے کے جو لوگ ہیں وہ دربیویتی کا نامی دربی سے شروع ہوتا ہے تو جس سرکار کو ہمیشہ گریبی میں اور تیجوری کے اندر چوہے لڑتے رہے اس میں بھروسہ ہے تو دربیویتی ندی کے وکاس کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے یہ تو وصندرہ جی تھی ان کے من میں آیا انہوں نے کر رکھے دکھایا جیسے کھوڑے کے ہنمان جی مندر کے آس پاس کے چھتروں کا جو جرنو دھار ہوا اس سمیں وہ جہپور کے اندر ایک بہت بڑا یوگدان تھا تو ایسے ہی دربیویتی ندی کے ساتھ میں جو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور پچھلے پانچ سال میں جس کی کوش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پر ڈرکس بیچ نقصان پر عوید دھندہ کرنے والے وہ پر گندگی پھیلانے والے یہ سب سکری ہو گئے ہیں دربیویتی ندی کے کنارے جو سڑکے بنی ہوئی ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں اپنی بستیوں میں وہ پر بچیاں رات کو جانے میں سرکشت محسوس نہیں کرتی ہے یہ سب چیزیں دھیان میں لائی گئی ہیں اور یہ بھروسہ ہے کہ جلدی ہی کچھ سدھار آئے گا اور دربیویتی ندی کے وکاس کے ویشے کو اٹھایا جائے گا اور دربیویتی ندی کا وکاس بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے دربیویتی ندی کا سامنے نیرمان ہوا کونگریس نے دربیویتی ندی کو ختم ہی کر دیا تھا مطلب ایک بار سپریم کورٹ نے کونگریس کی کیبنیٹ نگری وکاس منتری کے لیے کہا تھا کہ ایسے بھرشت منتری کو پد پر رہنے کا ایک دن بھی حق نہیں ہے تو اس سے نکالنے کا پریت نہ ہو رہا ہے سمجھ میں جس بھی چیز کی ضرورت اس وکاس کے لیے ہو گی اسے پورا کیا جائے گا دو ہزار ستائیس میں تین سو سال پورے ہونے والے ہیں اسے لے کاری یوجنہ کا دسکشن جو ہوا اس پر کس طریقے سے پختہ کام ہو سنشت کیا جائے گا اور آنے والے بجٹ کو لے گوپال جی نے صاف کر دیا ہے کہ راجستان کی جنت کی امیدوں پر خارا اترنے والا یہ بجٹ ہوگا سہیو کی کی کیمروین آج کے ساتھ امانگ ماتھور جنت دربار